اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹو خاکساروان تریبان میں محمد حساق پیشہ خدمت ہوں آج کی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج میں کرونا وائرس کے مطلقہ مکمل معلومات لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ ہی دنوں کے اندر چائنہ کے اندر ایک بہت بڑی ببا پھیل چکی ہے یہ ایک اللہ پاک کے کسی عذاب بڑے عذاب سے کم نہیں تو دوستو چائنہ کے اندر لوگ اچانک چلتے چلتے اس بیماری کی وجہ سے مرگی کے مریض کی طرح گر کر تڑپ رہے ہوتے ہیں تو جن کی حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کو اللہ کا جو ہے نا وہ غزب بالکل ظاہرلی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چائنہ والے جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو نہیں بخشتے کیونکہ ان کے اندر خلال اور خرام کا کوئی تصور نہیں ہے چاہے ان کے سامنے کوئی کیڑا مکڑا ہو یا کوئی خرام چیز ہو وہ ہر چیز کو جو ہے کھا جاتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے اندر آئے دن تقریباً نئی سے نئی بیماری جو ہے وہ پیدا کی ہوتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چائنہ کے اندر گزشتہ سالوں میں بھی کئی اندبار وائرس آ چکے ہیں تو اس بار جو وائرس آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس پیدا ہو چکا ہے جو کہ کرونا وائرس کے نام سے مشہور ہے تو دوستو آج کی میری یہ ویڈیو بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہے اس کے مطلق تمام معلومات جانے کے لیے میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی دیکھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو چلیئے شروع کر دیں سب سے پہلے کرونا وائرس کی ابتداء کہاں سے ہوئی یا یہ وائرس ہے کیا ہے تو دوستو کرونا وائرس جو ہے یہ کرون کی شکل کا ہوتا ہے اس کی شکل جو ہے وہ تاج ماریشن پر مشتمل ہوتی ہے اس کی جو دراصل ابتداء بہت پہلے ہو چکی تھی نائنٹین سکسٹی کے اندر اس سے پہلے بھی چائنہ کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوا کہ دوزار دو میں بھی وائرس آیا تھا اور دوزار بارہ میں بھی دوستو دوزار دو میں سارس کرونا وائرس کے نام سے ایک وائرس آیا تھا اور دوزار بارہ کے اندر ایک میرس کرونا وائرس جو اس نے اٹیک کیا تھا چائنہ کے اندر سارس کرونا وائرس کی افتداء چائنہ کے جو بیجنگ شہر چائنہ کا اس سے ہوئی تھی تو اس وائرس نے جو ہے وہ چائنہ کے بیجنگ شہر میں جو ہے نا سب سے پہلے اپنا اٹیک کیا تھا تو دوستو اس کی جو پھیلنے کی مین وجہ تھی وہ جنگلی بلیاں اونٹ چوہے اور یہ چیزیں تھی جو کہ حرام ہیں کتی طور پر حرام ہے ظاہر اللہ پاک نے اس چیز کو خانے سے منع کیا ہے اس کے اندر بھی اس کی کی کچھ نہ کچھ حکمت تو ضرور ہوگی نا یہ لوگ ساری چیزیں کھا جاتے تھے تو دوستو سارس کرونا وائرس جو پیدا ہوا تھا دوزار دو میں تو اس نے تقریباً آٹھ ہزار اور اٹھان میں لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا جن میں سے تقریباً سیون سیونٹی سکس جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے تو ان لوگوں نے بہت جو ہے ٹویک ایکشن لیا تھا حالانہ کہ تقریباً سات دنوں کے اندر اس بیماری سے جو نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک ہسپتال بنا لیا تھا جو کہ پری فیبریکیٹڈ بیلڈنگ بنائی تھی انہوں نے سات دنوں کے اندر اور اس کے اندر ہر وہ چیز انہوں نے مریضوں کے لیے لائی تھی کہ مریضوں کو باہر نہیں جانا پڑتا تھا ایک کی بیلڈنگ کے اندر تقریباً ہارٹ فیسیلیٹیز پروائیڈ کر دی گئی تھی سات دنوں کے اندر تو دوستو پھر بھی جو ہے نا وہ سیون سیونٹی سکس لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے تو جو حالیہ بیماری پیدا ہوئی ہے تو دوستو اس کے والے سے بات کرتے ہیں کہ جو نیو وائرس آیا ہے چائنہ کے اندر حالیہ جو پورے سرار وائرس چائنہ کے اندر آیا ہے اس نے چائنہ کے شہر بہت بڑی عبادی ہے اس کی تقریباً ایک روڑ سے زائد عبادی ہے چائنہ کے شہر وہان کی تو وہان کی ایک سی فوڈ مارکیٹ ہے جس کے اندر یہ تقریباً تمام طرح سمودری چیزیں جنگلی جانور کیڑے مکوڑے ہر طرح کی چیزیں وہاں جو فروخت ہوا کرتے ہیں تو اس مارکیٹ سے اس وائرس نے جنم لیا ہے تو مہرینے سید نے اسے 2019 ncov کا نام دیا ہے تو دوستو یہ یعنی کہ نوبل کرونا وائرس جو کہ 2019 ncov نام دیا گیا ہے اس کو اسے پہلے کرونا وائرس کی تقریباً چھ اقسام ہو جو تھیں جبکہ یہ ساتمی اقسام جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو دوستو علمی ادارہ صاحب کے مطابق یہ جو وائرس ہے یہ چمگادر سام جنگلی بلیاں چوہے اور مختلف جو حرام جانور ہیں ان سے پیدا ہوئی ہے اور ان جانوروں سے یہ پھولی طور پر انسانوں کے اندر ٹرانسپر ہوئی ہے اس وقت تک دنیا کے تقریباً گیرہ ممالک اس وائرس کی لپیڑ میں آ چکے جن میں چائنہ امریکہ اسٹریلیا جنوبی کوریا ویتنام ملائشیا تھائیلینڈ نیپال جاپان سنگاپور اور فرانس شامل ہیں تو دوستو یہ گیرہ بڑے ممالک ہیں تو کرونا وائرس کی جو علامات ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ جو وائرس ہے یہ انسان کے سانس کی نالی پر اٹیک کرتا ہے سب سے پہلے جو اس کا اٹیک ہوتا ہے وہ سانس کی نالی پر ہوتا ہے اور یہ سانس کے اندر شدید جو ہے تکلیفیں پیدا کرتا ہے اس کے بعد یہ نظام نفس کو تباہ کرتا ہے سب سے پہلے سانس کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے لئے شدید بخار ہو جاتا ہے بہت زیادہ خانسی فلو یعنی کہ نزلہ اس گام بہت جو ہے وہ شدید اختیار کر جاتا ہے اور سردی لگ کے انسان کو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے سردرد ہوتا ہے شدید قسم کا گلے کی سوزش ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ جو اس کی علامات علامات تھی اگر آپ کو اس میں سے کسی طرح کی اللہ نہ کرے کوئی بھی علامت نظر آئے تو اپنا ٹیس ضرور کلوانا چاہیے احتیاطا تو اب دیکھتے ہیں ہم یہ جو علامات تو ہیں اب ان کا علاج کیا ہے تو دوستو اس بیماری کا اب تک کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہر بیماری کے اندر شفا رکھی ہے جو ہے تو ہمیں اس لئے اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے تو ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث بیان کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے تو یہ بیماری جو ہے ہر قسم کی بیماری کے حوالے سے ہے ایک دعا ہے تو یہ تقریباً صحیح ابو داود کی جو ہے پندرہ سو چوون جو خوالہ نمر ہے اس کا اور اس طرح انسونوں نسائی کی پانچ زار چار سو انسٹھ اور مسند احمد کی تقریباً تیرہ ہزار پینتیس جو ہے حدیث نمر ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس یعنی کہ پھل بری سے جنون یعنی پاگلپن سے کوڑ سے اور تمام موزی اور محلک بیماریوں سے تو دوستو حضور کی حدیث ہے تو ہمیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اس کو ہمیں برد کرنا چاہیے اس حدیث کا اور اللہ ہمیں جو ہے اس برے عذاب سے بچائے اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سامئی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انتا تو اس کا ترجمہ ہے الہی میرے بدن میں آفیت دے الہی مجھے کانوں میں آفیت دے الہی مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے تیرے سوا کوئی محبود نہیں دوستو یہ تقریبا صبح و شام تین تین مرتبہ آپ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس وبا سے آپ بچے رہیں گے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہے اللہ علاج تو اس کا کوئی نہیں ہے لیکن اگر ہم احتیاط اپنائیں تو کیا کیا احتیاط ہو سکتی ہے تو دوستو اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن کے اندر تو شفا رکھی ہے ہمیں اس چیز سے بلکل ذرا بر کوئی بھی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن پر ہمیں یقین ہے تو کرونا وائرس کا ابھی تک علاج تو کچھ تریافت نہیں ہوا لیکن آپ اگر اس کی احتیاطی تدابیر اپنا لیتے ہیں تو آپ اس کے جو سیمٹمز ہیں ان سے ان کے ظاہر ہونے سے بچ جاتے ہیں لہذا چند ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہم آسانی سے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں احتیاطی تدابیر کیا ہیں تو دوستو دن میں کم از کم پانچ مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں ہاتھوں کو دوئیں اور کلی کرتے رہیں تو دیکھیں کہ حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق یہ جو چیزیں عالمی ادارہ صحت ہے اس نے کچھ حفظانِ صحت کے اصول اپنائے ان اصولوں کے مطابق سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے موہ ہاتھ جو ہے وہ مکمل دوتے رہیں دن میں کم از کم پانچ مرتبہ آپ کیا کریں اپنا موہ ہاتھ دوئیں ناک کے اندر پانی ڈالیں کلی کریں تو دوستو اللہ پاک نے ہمیں نماز کی صورت میں جو ہے عطا کر دیا ایک قدرتی حتیہ کہ نماز کی وجہ سے ہم ڈیلی تقریباً پانچ وقت کے نماز جو شخص نماز ادا کرتا ہے انشاءاللہ اس کو یہ بیماری نہیں لگ سکتی کیونکہ افزانِ صحت کے اصولوں کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ دن میں کم سے کم پانچ مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں ہاتھوں کو دوئیں کلی کریں جو شخص نماز ادا کرتا ہے پنج گنا تو اللہ پاک اس کو اس بیماری سے ضرور محفوظ رکھے گا کیونکہ جب وہ پانچ بار دن میں موہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی جا رسیم ہوتے ہیں موہ کے اندر جائیں وہ چاہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہوں ناک کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ پوری طور پر پانی کے وجہ سے نکل جاتے ہیں تو دوسری بات گلے کو خوشک نہ رکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ضرور پیتے رہیں تو دوستو پانی نیم گرم پیئیں پورا حجوم جب اوپر جانے سے اجناب کریں اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں کہیں بھی بہر تو متواتر جو ہے وہ آپ ماسک کا استعمال کریں کیونکہ جرسیم جو ہے وہ ناک اور موں کے ذریعے انسان کے اندر چلے جاتے ہیں مسالہ درائی فوڈ جو ہے یا آپ فرائی فوڈ جو ہیں ان سے آپ گریز کریں کیونکہ جتنی بھی آپ تلی ہوئی چیزیں نا وہ کھانے سے پریز کریں بلکل اس مرگی سے جو نا وہ بلکل ہی آپ نے پریز کرنا ہے باہر سے آتے وقت آپ نے پورا ہاتھ دونے ہیں کہیں بھی آپ باشروم جتنے بھی باہر جاتے ہیں واپسی پر نکل دے ہوئی اچھی طرح سے سابن سے ہوئی ہے کم اس کم 20 سیکنڈ تک سابن لگا کے ہاتھوں کو اچھی طرح سے مل کے دھونا ہے تاکہ یہ جرسیم جو ہے مر جائے سبزیاں اور پڑوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور گوشت سے بہت زیادہ پریز کرنی ہے تو انشاء اللہ یہ بیماری جو ہے آپ سے دور رہے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھی موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو مجھے دیجئے گا